اجدہ خطبہ جمعہ المبارک انشاءاللہ اللہ دی توفیق نال کرسمس ڈے دی حقیقت دے بارے اندر وہ دی حقیقت کی ہے کرسمس ڈے کی حقیقت اس عنوانتے آج میں جمعہ انشاءاللہ ارض کرنا ہے پیارے بھائیو بات بڑی ضروری توجہ نال سننی ہے اللہ کریم نے واضح طورت اعلان فرمایا میں اللہ دا قرآن پڑھے ہیں سورہ مریم دی عیت نمبر اٹھاسی تو لے کر کے بانوے نمبر آیت تک آخری آیت اندر جڑی میں خطبہ تلاوت کی تیئے یہ بانوے نمبر آیت سورہ مریم دی اے دے اندر اللہ نے فاضح طورتیں فرمایا اللہ نے فرمایا وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَانِ اَنْ يَتْتَخِذَ وَلَدَا اللہ فرما دے نے اے اللہ سونے دے لائک ہی نہیں اللہ دے شایعان شان ہی نہیں کہ اللہ اپنی اولاد بناوے کہ اللہ دے اولاد ہووے اللہ دے شایعان شان نہیں میں اگے چل کے موقع تے مضبون دی مناسبت نال انہ دی وضاحت کرانگا سب تو پہلے جناب اتوجہ نال واضح طورتیں بات نوں سن لینا کھول کر کے بعد بیان کرانگے انشاءاللہ کہ پچیس دسمبر عیسائیہ دی عید والا دے نے پچیس دسمبر ساری دنیا نوں پتہ ہے نا عیسائیہ دی عید والا دے نے اس عید والے دن دا نام انہ نے کرسمس ڈے رکھی آئے کرسمس ڈے یعنی ایدہ کی مانا بندہ ہے توجہ فرماؤ ذرا اے جی واضح طورتیں بات بیان ہو رہیے کہ جناب لوگو کرسمس ڈے نام نال جسی اتنوں پکاریا جاندہ ہے کیوں جو اپنے عقید دا اظہار کردے نے عیسائیہ دا کی دا ہے علاقہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تے جو دین نازل ہویا جو نہ تے کتاب نازل ہویا سمان نہ تو او دے اندر شرک تے نہیں سکھایا گیا ہر نبی اللہ دی توہیدہ پر چار کرنے واسطے تشریف لے آیا نبی اللہ سونے نے ہر نبی مبوض فرمایا لا لے 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 لہا ہر نبی نے لوگا کہا اعلان کرو اعلان اس وعدہ کرو کہ اللہ دے لہا کوئی عبادت دے لائک نہیں کوئی پوجا دے لائک نہیں اللہ عبادت اندر کلہ کیوں جی مبوض ہونے اندر کلہ اللہ مسجود ہونے اندر کلہ اللہ خالق ہونے اندر کلہ اللہ مسجود ہونے اندر کلہ اللہ سونا ہنجی جناب اور لوگو رب ہونے دے اندر کلہ کدرے دوسرے دانان اللہ نے پورے قرآن ابتدا اندر پہلی ایتی بسم اللہ تو بعد اللہ نے مسلح حال فرما چھٹے فرمایا الحمدللہ رب العالم لیکن دے سارے جان نادر سبحان اللہ جی 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 ایسے واسطے ارض کر رہا کہ عیسائیہ دے عقیدے دے مطابق گویا کہ پچیس دسمبر والا دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی پدائش دا دینے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور دوسرے مانے دے اندر نعوذ باللہ دے کینے کہ جی اللہ دے ہاں کیڑی دسمبر دی کیڑی ڈیٹھ نو میرے نبی دی ولادت با سعادت والے سال اس مہینے تو پانچ سو اکتر سال پہلے دی بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت ہوئیے تے جناب عیسیٰ علیہ السلام دے جناب یوسف نامی بندہ اُنہ دا باب سی استغفر اللہ ماز اللہ اللہ کریم نے اتنی زیادہ ان لوگان دی پاکیزگی بیان فرمائی تہارت بیان فرمائیے میں دسانگا اللہ دے قرآن اندر اللہ کریم نے فرمایا ام صدیقہ ہنڈی حضرت عیسیٰ دی مریم تے سچیاں نے ہنہ تے الزام کو لگانے والا الزام لگا کہ جاوے گڑے پاسے اللہ کریم نے سارے راہ بند کر دیتے میرے پیارے ویر اے دار العمل اگر چل کے میں ہور بھی بدات کرانگا اگر اللہ سونا ایک ہو جی عمل کرنے والے انو فورا گرفت کرتا تے دار الحساب کی ہویا اے دنیا دار العمل اور آخر دار الحساب پھر رونے چلانے نال کام نہیں بنے گا پھر روتے جناب اس طرح ہائے وائے کرنے نال کام نہیں بنے گا ہونے نال لوگانو اللہ بار 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 وزا تا فرما کر کے اللہ سونا بڑے حوصلے دے نال بڑے سبر دے نال ساریاں گلہ برداش کر کے انہ لوگانو دعویٰ دے رہے اللہ فرما دے نال نال عیسائی یہودی جنہ نبیانو تسی مل دے جنہ نبیانو مندہ تسی دعویٰ کر دے ہو ہوتے آپ بھی اللہ نو مشکل کشا سمجھ دے رہے اللہ نو وحدہ لا شریک سمجھ دے رہے انبیاء سارے اللہ دی توحید بیان سمجھ رہے ہو نا سورة توبہ دی نمبر تیس جا کر کے تلاوت کر لینا مطالعہ کر لینا اللہ کریم نے رشاد فرمایا اللہ سونا فرما رہنے اللہ دا اعلان ہو رہے اللہ کہند ہے سن لو یہودی دا کی دا عیسائی دا کی دا بیان ہو یا اللہ فرما یا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ یا دیا یا کیا عزیر اللہ دا بیت آ وقالت النصار ابن الغرق قالت النصار المسیح ابن اللہ اور عیسائیاں نے آکھے آئے عیساء اللہ دا بیٹا اور اللہ کریم کی فرما دے ذالکہ قول ہم بی افواہ ہم فرما یا تے انہ دے مودیاں گل اللہ نے عیسائیاں یہودیاں دے اے انہ دے مودیاں گل اللہ نے اے ودی بات اللہ نے آسمان تو اتاری نہیں یہ جی بات تے آکھی نہیں ناؤ بللہ اللہ ساہ بے اولاد خووے تے اللہ بادہ حول شریک میں ہو اللہ نو 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 سون دی لوڑ سون آتے سون نا ریا اللہ نو تے گدے اونگ وی نیاں دی اللہ نو اولاد دی لوڑ نہیں اللہ نو بیویاں دیلو نہیں اللہ کل آئے جناب آسمان والے نے فرمایا یہ جناب ذال کا قول ہم بی اف واغ ہم فرمایا یہ اونا دے مو دیا گل آنے جمینہ تو پہلے کفر کرن والے آنے اونا تو قبل ہو جیا باتاں کی دیا یہ تے اونا دی ترہ اونا دی نکل مار دے خوئے نظر آن دے پہلے کافر آن دی ان منن دا دعویٰ کر دے نبی موسیٰ نو حضرت اوزیر نو نبی من دے نال اللہ دا بیٹا من دے منن دا دعویٰ کر دے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو نبی من دے لیکن مرضیاں اپنیاں کر دے اللہ نے خوضی بات اتاری نہیں جمیں پہلے لوگاں کفر کیتا یہ ہو جیاں باتاں کی تھی اللہ نال شریک ٹھرائے اللہ دے شریک بنائے اوزی لوگ اولادی ترہاں اولادی مشاب حد کر دے کوئی نظر آن دینے اور اولاد جناب پیچھے چلتے کوئی نظر آرہا رہنے مشاب مشاب حد کرنے والے اولادی مشاب چلنے والے الغرض میں عرض کر رہے آجے بعد سمجھ دے چلے جانا میرے پیارے بھائی اللہ نے فرمایا اتنیا باتاں بیان کرنے دے اللہ نے فرمایا اونا لوگاں دیا ایتے گلہ ہی گلہ نے اوہ تے گلہ کر دینے اپنے مون آل حالانکہ گالوں نہ دی سیئے نہیں اینا دے بڑے رہانے اینا تو خبر کفر کرن والے نے باتاں کی دیا اونا تے گلہ نے اگر اللہ فرما دے قاتلہ اللہ اللہ دی اینا تے مار اللہ اینا نبحل کرے قاتلہ اللہ اینا اللہ اینا نبحل تباہ کرے اللہ اینا نبحل برباد کرے اللہ دی ان لوگ آنت مار فرما ی اینا ی فکول کدر بہکے جا رہنے یعنی رستے تو بھٹک دے جا رہنے ہٹ دے جا رہنے اپنی لائن تو پٹڑی تو اتر دے جا رہنے کیوں جی انگل نہ کر دے لہن تے نہیں اللہ والے آن دی موحد دے لہنے کہ اللہ نالی اللہ نالی جھڑا کال اللہ نالی لڑائی تے اتر آوے رب نو برا کہن تے اتر آوے اللہ نو گالیاں دین تے اتر آوے تے بندے آندھا کام نہیں اللہ کہندہ قاتل ہم اللہ اللہ نو مارے ترجمہ سمجھو اللہ دین نات مار حلاق کرے اللہ نو اللہ اکبر اللہ نے کیم غم غص دائد حار فرمایا اللہ کہندہ میں اپنے دربار وال بلانا میں کہنا من رب من تے کلا من حرزات اندر بھی کلا تے صفات اندر بھی کلا صرف اللہ ہی اللہ اللہ صرف اللہ ہی اللہ 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 کہندہ انہوں کی ہو گیا ہے کدھر پھر دینے نا اہدر بے خواقیدہ اسلام تا سورہ اخلاص اندر بیان ہویا ہے اللہ کریم ہوا اللہ ہوا احد اللہ صامد لم یا لد ولم یولد ولم یا کلا ہو کفوا احد سبحان اللہ جی 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 ایدر بیخدیا چلا جانا میرے پیارے بیر میری عزت والی روانی مات بیل تبجھو نال گل سنیا کرو اللہ اکبر اللہ سونے نے فرمایا اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے پوری بزات سورت اخلاص دی تفسیر اندر آئے گی سورت اخلاص بیان کرانگا بعد اندر میں مشابرت کرنا کہ اگلا جمعہ سورت اخلاص تے ہو جائے تو پھر جناب انشاءاللہ اس تو اگلا جمعہ ایک ایسا موضوع جناب تو انہو انشاءاللہ کمال ترجد اللہ کریم نے توحید بیان فرمایا سورت اخلاص دی اندر ایدی وزات اپنے موقع دی ہونگیا میں صرف اتنا دسنا چانا اس سورہ اخلاص اندر نصرانی آدھ آراد نصرانی کون نصرانی آدھ آراد اونا دی تردید کیتی گئی نصرانی یعنی عیسائیاں دا رات دے جنہ نے حضرت عیسی نو اللہ دا بیٹا منیا اور اللہ دا بیٹا گردان اے اور دوسرے نمبر تے دے اندر یہ سورت اندر سورت خلاص میں چا یہ حضرت دا بی رات دے کہ یہ حضرت نے جناب اللہ دے پیغمبر حضرت عزیر علیہ السلام نو اللہ دا بیٹا منیا یہ دے اندر مشرقین عرب دا رات دے جنہ نے فرشت دیا اللہ دیا بیٹیاں بڑھایا اللہ دیا بیٹیاں نے فرشت کہنے نیا ہے جی اے جڑے مشرق نے مشرقین مکہ یعنی عرب دے مشرقین دی بات عرب دے مشرق لوگ ان نانے فرشت دیا نو اللہ دیا بیٹیاں منیا اور دے اندر اس سور خلاس اندر اس فلاسفہ دے عقید رکھڑ والے فلاسفہ انہ دابیرات دے جی دے کہنے اقول اشرا اللہ چو نکلی آنے اقول اشرا اکلا اکل سمجھے اقول اشرا یعنی دس اقول دس اکلا اللہ چو نکلی آنے اور پوری دنیا دا نظام اقول اشرا ہی چلا رہی آنے اصلا اللہ ان فلاسفہ دے عقید رکھن والے یعنی ان فلاسفہ دا بھی رات دے اللہ تبارک و تعالی دے چو نکلی آنے تے نظام چلا رہی آنے یہ دا مطلب اللہ محتاج ہویا نظام نو نہیں چلا سکتا اللہ نے اقول اشرا کرنی آنے اللہ دے وچون کرنی آنے حالانکہ قرآن کہندہ اللہ خود سامد سامد دا لغوی مانہ محترم بن دا ہے کہ سامد ایسی چٹو یعنی جڑی ٹھوس چٹان دیئے ایسی ٹھوس چٹان نو سامد دا کھا جاندہ عربی جی دے وچ نہ کوئی چیز داخل کی تی جا سکے نہ ہو دے چو کوئی چیز نکل سکے نہ کڑی جا نہ کوئی چیز داخل ہو سکے نہ ہو دے چو نکل سکے ایسی ٹھوس چٹان نو سمد بول دے لغوی مانہ لغوی اسطلائی مانہ اللہ بے نیاز ہے کیوں اللہ سمد اللہ بے نیاز ہے ایسی کمزوریاں تو اللہ دے وچوں بھی کوئی نہیں اللہ کسے دے وچوں بھی نہیں اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر انہ جناب تیسری بات ایک ہے کہ ان لوگ دا رات دے جیڑے چوتھی بات آگئی جناب ان فلاس وعد بھی رات دے کہ جیڑے اللہ دی مخلوق اندر لا تعداد رب بن دے اللہ دی مخلوق لا تعداد کہنے رہے مامی رب پیووی رب گائی رب اللہ معاف فرما جانور رب بن انہ جنور بات استغفر اللہ یہ ہندو آقیدہ عوضہ بھی اس آیت اندر رد ہو گیا اور جناب ایسے مسلمان کہلانے والے نام دے مسلمان اونا دا بھی رد دے کہ جیڑے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ اور اہل بیعت اللہ دے ذاتی نور چو پیدا ہویا سمجھ دے اللہ دے نور من نور اللہ کہہ کہ اونا لوگ دا بھی یہ صورت اندر رد آگیا اللہ اللہ بے نیاد آہد مانا ہی سمجھ لیا انتے کدی نہ کھڑ کے اللہ دے بچوں فلان نکل آتے فلان اللہ بچوں نکل آتے نہیں نہیں یہ عیسائی بھی صرف آہد آہد اللہ قل غو اللہ غو آہد اللہ کل آئی اللہ ایک آہد تعدد و استیان دائی نہیں تعدد واسطے یعنی تعداد واسطے گھنسی آہد تو نہیں شروع ہوندی آہد نہیں بول لیا جاندہ واحد بول لیا جاندہ واحد واحد اثنین ثلاثہ کیوں جی اربع خمسہ ٹھیک ہے نا اربی دا اربی دا اربی دی گھنسی یہ واحد آکھے جاندہ آہا آہد آہد نہیں آکھے جاندہ حالانکہ آہد ایک نوی کہندے نے مگر آہد اندر صفت موجود آہد تعدد واسطے نہیں آندہ ایک گنتی جی استعمال نہیں ہندہ ادا مطلب اللہ اکیلا ہے جو یکتا ہے سبحان اللہ ایک آہد دا ترجمہ سمجھ لیند لوگ مسلمان ہو سک دینے ایمان لے آسک دینے جنت والی رات چل سک دینے اے شیطان رستے چل ہوئے لوگ اس واسطے اللہ قریب نے فرمایا اللہ فرما دینے لوگ آج اچھے طریقے نات رات کر دیتا گیا ہے اہمہ تینی اللہ قریب نے فرمایا میں خطبے دین جڑی آیت بڑھی ان آیات نو شروع کریے اللہ کریم فرما رہے سبحان اللہ اللہ فرما دینے او لوگ کی دینے انہا دی بات آگ دینے اللہ دس رہنے وقال بولو کہتے انہوں نے کہا وقال تخ رحم مان ولد اللہ اللہ نے اولاد جڑی یعنی اللہ دا بیٹا ان لوگ نے ٹھرایا لقد جئ تم شیع ان ادد اللہ کہندہ ہے وہ تے بہت ہی بری بات لے کر کے آئے یعنی بڑی خلط بری بات کیا چھڑی انہ نے اللہ دے بارے دے اندر انہ کیا اللہ نے اولاد پیدا کی تھی اللہ دی اولاد اللہ نو صاحب اولاد چھرایا ہے انہ لوگ نے بڑی بری بڑی کڑوی بات بڑی غلط بات کیے اللہ اس بات دے بارے دے اندر اعلان کر رہنے ہوتے لوگ لا قد لا قد دیکھو نا لام بھی تاقید قد بھی تاقید علماء بیان کر دیں لام اور قد کٹھا آجائے لام زبر لا اور قد لا قد اگر ایک چیز بھی آن دی تے گال پکی کیوں جی اللہ کریم فرما دینے ہوتے اتنی بری بات لے کر کے آئے یعنی گویا کہ پکی بات ہو گئی اللہ لوگ آنے لا قد جی تم اللہ کہندہ ہو تسی میری اولاد ہے جانے والے کہندے اللہ صاحب اولاد اللہ دی اولاد لا قد جی تم شیع ان اددہ تسی لوگ آنے بہت بڑی بات کہے چھڑی بڑی بری بات لے کر کے آئے اے جڑی گل کی تی بڑی بری گل کی تی نا اس گل دی وجہ تو سنے آجے قرآن سنے آجے اس گل دی وجہ کر کے اتنی بری بات اتنی بڑی تے بری بات کہے چھڑی ہنی تک دوس سم و تُو یت فت طور نبی اللہ کہندہ قریب کے آسمان پھٹ جائے اللہ اللہ اکبر اللہ اتنی بری تے بری تے غلط بات آکھیجے تک دوس سم و تُو یت فت طر نبی کہ آسمان کدرے قریب کے آسمان پھٹ جائے وَتَن شَقُّ الْعَرُضُ اور سمین سمین زمین شاک ہو جائے وَتَخِرُّ الْجِبَالُ حَدَّا اور پہاڑ ٹُکڑے ٹُکڑے گھو جان پارا پارا ہو جان ریزہ ریزہ ہو جان اتنی بری بات ایک آسمان بکھر جائے زمین شاک ہو جائے پار ریزہ ریزہ ہو جان اتنی غلط بات آگ شڑی لوگان کہ اللہ نُس اُلَا اُلَا اَتْرَا اَتْنَا اللہ دَ حَوْسْلَ اللہ کریم نے دنیا نُدار العمل بنایا اے مالک الملک دار اتنا بڑا خوصلہ اتنا بڑا خوصلہ اللہ سونے نے اللہ سونے نیو جناب اپنے حوصلے نال کم لے آئے مالک الملک نے اتنا بڑا خوصلہ رکھے آئے اللہ سونے نے سارے نظام نو جے چلایا خوی آئے گانا سون کے گالہ نو کہا لے میں اگر حدیث دستا جے جی 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 گالہ سون کے بھی اللہ کریم نے آلغرض میردہ سیریا انہا دی اتنی بری بات پھر پڑھئے قرآن تے پتا چلے کہ کیسے یقید دے لوگ نے تک دو سمیویت یتفک طورن من ہوتا شق العرض فرمایا قریب ایک آسمان پھٹ جائے زمین شق ہو جائے اور جناوت خر الجبا جلو حد اور اس پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے تے ریزہ ریزہ خوجان پارا پارا خوجان ان گل سمجھائے گی جناب نو میں عرض کر رہے ہاں بخاری شریف تی حدیث سماعت فروا ہو نا اس جناب جناب قرآن باغ دی تا دے وار دے اندر اگے اللہ کریم لے نالی جناب دوسری ایت اندر حدیث نال مہت جناب یہ سیعت نو پڑھنے دے بعد حدیث نال تفسیر بیان کرانگا مالک الملک نے فرمایا انت عول رحمان ولد ان لوگا نے پکاریا رحمان واسد یعنی دسیا لوگا نو آکھ رحمان اللہ دا بیٹا ایت عزیر اللہ دا بیٹا ان لوگا نے اس بات بات ایلان ہوئی کی تے اللہ دی اولاد اور نال اللہ فرما دے نال غلطی تے پھر تے اور بھلے کے لگے ہوئے نے ومائین بغیل الرحمان اللہ دے لائک ہی نہیں دی شای ی نشان ہی نہیں ای ای تاخذ ولد کہ اللہ اولاد پیدا کرے اللہ اپنا بیٹا کسے نو بنا وے اللہ چو بیٹا پیدا ہوئے نہیں نہیں اللہ دے لائک نہیں رب دی شای مالک ملک نے بڑے خیاس انداز اندر اس گال دی ودات بخاری شریف دی حدیث اندر حضرت ابو موسی شریف رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی موسی 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 پہ آئے تے پھر بھی اللہ نے اجگین والے آن دی آفیت بھی نہیں چھینی تندرستی بھی نہیں کھوئی انہوں 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 دی زندگی بھی اللہ نے نہیں ختم کی تی حتیٰ کہ انہوں دی روزی بھی باندھ نہیں کی تی گالا میں کٹی جان دینے رابنوں اللہ کے ڈے سبر والا ہے کے ڈے اوصلے والا ہے یہ سیدیز بخاری شریف حضرت ابو موسیٰ عشر یہ دے رابی اللہ اکبر اللہ 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 کتنے سبر والا کتنے حوصلے والا ہے رب سونا یہ سواز دیتے یہ سائیاں دیتے دیوجہ کر کے جناب اللہ کریم نے مسلمانانوں امہ جہادہ حکم دیتا ہے اللہ سونا نے فرمایا گویا کہ سورة توبہ دے اندر اللہ اللہ اکبر اللہ اللہ سورة توبہ کیا ہوں جی ہر سورت تو پہلے ہر سورت تو پہلے کی لکھیا ہویا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ سورة توبہ ایسی توبہ سورت توبہ توبہ کرا چڑھ دیئے توبہ توبہ کرا دن دیئے سورة توبہ بسم اللہ تو بغیر شروع ہوئی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ کریم نے یہ سورة دے اندر ہنجنہ علی فرمایا یہ گوڈیا کی دارکڑ والے اللہ دیو لالتھرانے والے یہ گوڈے لوگاں وعثے اللہ کریم نے فرمایا قاتلوا لَا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰہِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرَ فرمایا اللہ قاتلوا اللہ لَا 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 يُؤْمِنُونَ بِاللّٰہِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرَ آخر کے جڑے لوگ اللہ تے ایمان نہیں لیاندے آخرت تے ایمان نہیں لیاندے وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُ فرمایا اللہ دیاں جڑیاں ہم حرام کرتا چیزانو حرام نہیں سمجھ دے اللہ رسول دی تر وہ جل چیزانو حرام کرا دے دیتا گیا ہے اللہ چیزانو حرام نہیں سمجھ دے اور نالی فرمایا وَلَا يَدِّنُونَ دِينَ الْحَقُ فرمایا اوتے دینو ہی نہیں قبول کر دے حق مسحق دین سلامنو یہ دینِ سلامنو جڑا حق والا اسلام دینے دینِ حق نومی قبول نہیں کر دے نال فرمایا مِنَ الَّذِينَ اوتُ الْكِسَابُ جڑے کساب دیتے گئے اللہ اکبر یعنی انہانو کساب بھی دیتی گئیے انہانا لڑو 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 حَتَّى يُعْطُ الْجِزِيَةَ حَتَّى كِهِ عَنْ يَدِوَهُمْ صَاغِرُونَ فرمایا اپنے ہاتھ نال جزیاتو عنو نادیڑ اتنی دیر تک انہانا لڑو جہاد کرو اے جزیات دین اپنے ہاتھ نال تے کمزور ہو کے زلیل ہو کے رسوا ہو کے رہن نیوے ہو کے رہن نیوے ہو کے اور پھر اسی اپنا اندازہ لگائی کسے انہوں اسی کی کہنا ہے کنے ایک مسلمان آسی حکمرانہ تو لے کے ساڑھے لوگ آسی تُسی تاک سارے آتاک کسے انہوں اسی کچھ نہیں کہنے دیکھ کنے ایک اسی مسلمان آ کی کہا اللہ دے حکم نو من نے سوالی پیدا نہیں ہوں دا کوئی من نواز تے تیار نہیں ہے جی کوئی کہن دا نا نا لڑنا تے لڑنا کی انہوں چھوٹا کرنا چھوٹا سمجھنا زلیل اور سوار سمجھنا او زلیل ہو کے او جزیہ انہوں نے دینا کیو تے انہا مسلمان نا تو لندے پہنے انہا تو لندے پہنے زلیل اور سوار پوری زمین تے مسلمان ہو رہنے انہوں نے مسلمان نا نے اللہ دے احکام نو فراموش کی تا کیوں جی پسے پشت ڈالیا اللہ کریم نے ان ان ترندیا نو جیڑے رب نو گڑا کڑن لالے انہا نو بطور عذاب مسلمان نا تے مسلط اللہ اللہ استغفراللہ معاذ اللہ جی میرے پیارے بھیر عیویت بخاری شریف دی حدیث ہے کہ جناب چار ہزار چھے سو جناب نمبر حدیث انہر میرے تیرے پیارے پاک پیغمبر دے سیابیعان ابی حریرہ رضی اللہ تعالی حضرت ابو حریرہ ترویت پیارے نبی نے فرمایا یقول اللہ کریم ارشاد فرمان دینے اللہ فرما رہے ہیں انہوں کہیں دے رہے ہیں حدیث قدسی انہوں کی کہیں دے رہے ہیں حدیث قدسی یعنی قرآن دی اتنا غوے لیکن الفاظ اللہ سنے دی طرف ہونا اللہ کہہ رہے ہیں ابن آدم نے مجھے جھٹھ لایا اللہ پہلی پہلی چیز ایجاد کرتا بناندہ ہو کھی ہے کمپنیاں بن جاندی چیزیں بن دی چلی جاندے دائیاں تیار ہو جاندی دوسری چیز ہو کھی ہے اللہ کہندہ جی میں پہلی پیدا کر دیتا تی نو زندہ کر کے پیدا کر کے دوبارہ زندہ کر کے اپنے دربار کیوں نہیں لے آکے کھڑا کر سکتا اے بندی آدم نے اللہ فرما دے میں نو چھٹ لائیا جی جی کہ اللہ دوبارہ زندہ نہیں کرے گا اور نعال فرما اے ابن آدم تُو نے مجھے گالی دی اہ اللہ اللہ تُو نے مجھے گالی دی مجھے سہب اولاد بنایا اللہ فرما تی لم یلد ولم یولد لیکن دیرے نام میرے چوک جنا گیا نہ میں کسی سے جنا گیا آہا سبحان اللہ اللہ دا کوئی ہم سر کوئی ہم نبا نہیں اللہ دے جوڑ دا کوئی بھی نہیں اے سور خلاص اندر دے ترجمہ بیان ہونگے بس میں تھے اتنی بات ارز کرنا جانا میرے ویر کیا ساڑھے سامنے اللہ تعالی کوئی گالی دے وے تیسی انہوں مسلمان مبارک بات پیش کر آنگے نہیں تیسے پھر کیوں پھر مسلمان کس چیز دا ہو یا پچھلے جمعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی اندہ کال سنے یاد ہوئے گا نا حضرت عمر فرما دے نے تسی ایڈی ایڈیا ٹوکریاں پار کے لئے جان دے انڈا انڈا بھی اگر لے کے جان دے انہ دی تہوار دے اندر انہ دی خوشی چھ شریک اندہ اتنا ہی کافر ہے جتنا کافر کافر ہے نمی بندے بھی سول لینڈ کے جڑے نمی آئے نے پچھلے ارشاد فرمائیے ایڈی نہیں گل کر دیتی سونے یا میں تے ای بات ارز کرنا چاہنا آئے تھے جان دیا جان دیا بات سن لو ہر مسلمان چاہید ہے کہ اپنی بیٹی اپنے بیٹی اور خود بھی جس مرچ بھی ہے پامے ستر سال دا پامے اسی سال جس سورچ بھی اے بندہ ہر مسلمان ایمانیات اور عقائد اصبر ہونے چاہید دینے پھر اے ہو جے لوگ آنے تکے جڑ دا پرنا پہ اڑپان اندر بڑے لوگ مارے جان دینے کام علمی دی بناتے ہر مسلمان دے بچے چھوٹے بڑے ہر کلمہ گو مسلمان اقائد اور ایمان یاد حفظ ہونے چاہید دینے یاد ہونے چاہید دینے کیوں جی پھر یہ مولوی انہوں سار مولوی انہوں یاد نہیں تو عوام یاد کیوں کرے گی ایسے واجتے ایسے عمل کر لین دینے مولوی اگر یاد ہون تے کدی بھی مولوی اللہ گال کڑن والے پارک مٹھائیدہ نہ دے وے کدی بھی جا کے کیک نہ کٹے کیوں جی کدی مولوی انہوں جناب مبارک بات نہ دے وے کرسمس دیتے کیوں جی حقیقت دا پتہ چل رہے ہے کیسی کنے پانی چاہ کی کوش ہاں اتھے حفظ ہونا ایمانیات اور اقائد دا علم ہونا وہ بڑی اقائد سکھائے گا ہو جا علم ہیں جی اللہ دے بندیو تسی آپ کچھ کرنا نہیں تے جاہے لوگانو اپنا امام تے اپنا علم بڑھا لینا تے پھر لوگ پھر جانگے نا اگر علم اندار تے کدی ہو جا جاہے لوگ ہیں جی علم نہ بندے ساڑھے مسلق واس تے کدی ایسے لوگاندے ہم نوا نہ بندے کدی بشرگانو تقویت نہ دندے کدی عیسائیان دیا ہیں جی اتنا تہوار دے ایک ہو جا لوگ کدی انہ مبارک باد نہ کال دے سن لو میرے پیارے بھائیو اگر چاندے ہو کہ جناب اللہ اکبر اگر چاندے ہو کہ بلکل اپنے آپ حدیث دا مطالعہ کر لانا جا کر ویکھنا اور تو انہو پتا چلے گا سور نشا دی آیت نمبر ایک سو اکتر دے اندر ودا مفہوم صرف ایک ہو یہ کہ دین اندر غلو نہ کرو بد ہاتھ چڑھا کے کسے نو پیش نہ کرو جڑا اللہ دا بندہ ہے نور من نور اللہ نہ سمجھو رب دے اختیارات نہ دے ہو کہ فلا بیڑیاں تار سکتا ہے دبیاں بیڑیاں تار دا ہے فلا جناب بیٹیاں دن دا فلا بیٹے دن دا فلا مشکل کشائیاں کر دا فلا داتا رزق دین والا ہے نہ نہ اس آیت دا لمبی بات ہو جائے جناب نہیں اور عیدی فضا اور تفسیر بخاری شریف دے چند جملیات اندر بیان ہو گئی اللہ دے پیارے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا لا تطرون کما اطرات نصار ابن مریم پیارے نبی فرما ایند میں بتاؤ چڑھا ایند نہ بتاؤ چڑھا حضرت عیسیٰ بن مریم انہ نے بتاؤ چڑھا کہ اللہ دا بیٹا ہی بڑا چڑھے مشکل کو شاہ مل لیا رضا کر روزیا دیر والا ہی مل لیا ایند میں نو بتاؤ چڑھا کے بیان کر آجے مبال گا نہ کر نال بخار دیس حدیث دے اگلے جملے آپ نے آکھا نے فرمایا فَإِنَّمَا آنَا عَبْدُ میں تو صرف اور صرف فَإِنَّمَا کَلْمَا حَسَر بے عرض گردہ رہنا اِنَّمَا آنَا میں تو صرف اور صرف عَبْدُ عُدہ بندہ فَقُولُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُ کہو تُسِوی اَكْو فَقُولُ اللَّهِ دے نبی فرمایا تُسِوی مَنُو اَكْو اللَّهِ دَ بندہ تَو دَ رَسُولُ کیسا کیسا بیانے کتنی پیاری باد بخاری شریف دیس حدیث دے اندر تین حدار چار سو پنتالیس نمبر حدیث اندر وضعت ہو گئی حضرت عیسی علیہ السلام اللہ دے بیٹے نئی اللہ نے اقلی دلیل آل بھی سمجھایا سورة مائدہ دی مائدہ سورة مائدہ دی پنجاتر نمبر ایت اندر اللہ کریم نے فرمایا مل بسیح بن مریم اللہ رسول نہیں تھے عیسی بن مریم اللہ رسول مگر اللہ کے رسول تھے قد خلط مل قبل رسول گدر چکے ان سے پہلے بھی رسول جیسے پہلے رسول تھے حضرت عیسی علیہ سلام بھی اللہ کے رسول تھے اقلی دلیل اللہ کریم نے دیتی وَأُمُ سِدِّقَة حضرت مریم صدیقہ حضرت مریم حقیقی مائے حضرت مان سچی یعنی یہ جو اور نال اللہ نے فرمایا کانا یعنی کلان تعم کانا نونت زبر نہیں اگے الف ہے یعنی تصنیع آواز تھے دونوں کھانا 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 کرتے تھے حضرت 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 تصنیع آوازی تصنیع آوازی تصنیع آوازی سہی سائ Aufgabe ہمارضً Tell oil کھانا мер وس Par Gal نشا کرنیا کرنے کھانا دلائل دنے عقلی دلائل تم ملدور پھر ویکھو سونیو انہا لعفہ کول کیویں پھٹکے پھر دینے کیویں بہکے جا رہنے جی جی سورہ آل امران دی ایت نمبر ان سڑ دی اندر تھی اللہ نے کمال درجیدہ بیان اس لانوں بھی وعد فرما جھڑیا اللہ فرمائے انہا مثال عیسیٰ انداللہی کا مثال آدم حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی مثال تے آدم دی مثال آدم علیہ السلام دی مثال انہوں بغیر باپ اور بغیر ماں تو انسانیت دا وجود نہیں سی اللہ نے پیدا فرمایا تے کل ہی مانچو اللہ اولاد کیویں نہیں پیدا کر سکتا یہ تے مثال جدی مثال ہی سمجھ لاؤ جو میں مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی اللہ دے نزدیک جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی مثال خیل قغوم تراب اللہ کریم نے مٹی جو پیدا فرمایا تم نہ مٹی گو کے مٹی دا بنا کے اپنا ہاتھ انسان تیری بناوٹ اندر لا کے بندیاں کدھر جاندہ پہ ہیں کی ہو گیا انسان اللہ نے تنو اپنے ہاتھ نال پیدا فرمایا اپنے ہاتھ نال مٹی گو کے اور تیری صورت سونی بنا کے اللہ کریم نے فرمایا ہو جا ہو جا آدم ہو گیا آدم بن گیا اللہ اللہ اکبر عجیبی بات نہیں سمجھ دے اللہ کہن دے او لوگ میں نو گالا دے ون او اے نام دے مسلمان تو نہ دے مو اندر لڈو پا کے لڈو پا میں تو نہ دے مو اندر مٹھی آئیاں تے لڈوان تے رس گلیانو اپنے ہاتھ نالو نہ دے مو میں چپا میں مسلمانی تیری بھلا کیا تو نہ دے کفریہ اور شرکیہ کا دے خلاف جہاد کرنے دی بجائے انہوں شعباش دینا چاہنا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ جی میرے پیارے بیر میں عرض کر رہے ہیں بات دور نہ نکل جائے فرمایا من تشبغ بقوم فہو منہم حدیث جیڑا بندہ جس قوم دی مشابہت کردائے اس سے قوم دنال ہو جاندائے اس سے دنال دا شمار ہندائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیاں دی سائیاں دی مخالفت کی تیئے یہودیاں دی مخالفت اندر روزے جیسا عمل چھوڑ دیتا آپ نے فرمایا دس دا روزہ نہیں آئندہ سال میں زندہ ریاعت نو دا روزہ رکھاں گا لہذا نبی نے تے اتنا پیارا عمل چھوڑ دیتا سورہ آل امران میرے کلے وقت ختم ہو گیا ہے ایک سو اٹھارہ نمبر ہے جناب جا کر کے پڑھنا اللہ فرمایا مفوم اے ایمان والے ہو لا تتقیزو بیقانا اللہ نے اپنا دلی دوست نہ پڑھا یہودیاں سائیاں نو یہ دن در بڑی لمبی چھوڑی وضا تھے ترمزی دی حدیث دی وضا تندر میرے پیارے نبی نے فرمایا جی جناب سلام اندر غیر مسلمانو پہل نہ کرو سائیسا نہ دی حدیث دی ترمزی شریف دی پہل نہ کرو اگر تو آڈا سامناک ہو جاوے تیو نانو تانگ رستے دی طرف تھکل دیو انہذا چلنا مال کر دیو ایتھے سیرتیں بٹھانا ایتھے جناب ساڑے سردار تسیوں او تو آرڈر لینے ہیں تسی جو کچھ کر سکتے ہو جناب جی ابن ابی حاتم دی سانہ دگو سانہ دگو یہ صحیح یہ صحیح صند نال حدیث موجود ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو اہلِ ہیرانے ایک سیکرٹری رکھندا کھے آئے اے حیسائی نو اپنا کاتب رکھ لو سیکرٹری رکھ لو حضرت عمر فرماتے نے پھرتے میں مومنہ دے صفا بتانا یعنی رازدار بنانے والا ہوئے ہوں آنگا پھرتے میں مومنہ دے خلاف ایک رازدار ہی رکھ لیا ہے کہ وہ جی راز آؤٹ کرنے والا ایک جسوس ہی کارپاہ لیا ہے جیگہ میں انہوں رکھ لما حضرت عبو موسیٰ عشری نے پتانے چیگہ لیا ہے حضرت عبو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک عیسائی نو اپنا کاتب رکھ لیا اوپڑا لکھیا سی انہوں اپنا کاتب رکھیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو پتا چلیا حضرت عمر فرماتے نے اوہ ابو موسیٰ اللہ تے نو مارے اللہ دی تیرے تے مارے اتنا نراز ہوئے غصے چاہے اللہ دی تیرے تے مار اوہ ابو موسیٰ اللہ تے نو مارے کیا صورت مائدہ دی ایت نمبر اکونجا ہنجی تو وہ قرآن نہیں پڑھیا اللہ نے فرمایا اے ایمان والے ہو یہودیاں حسائیانو اپنا دوست نا دلی دوست نا بڑھنا ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنجی جناب فرمایا سی جدو اللہ نے انہوں حضرت عمر کہندے نے جدو اللہ نے اینا یودیاں حسائیانو زلیل کیتا ہے تے میں انہوں دی تقریم تے عزت کے میں کر سکنا سبحان اللہ